یہ الفی و قلمی منصوبی قرآن پاک ہے الفی اس لیے کہ جو قرآن پاک آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کی ہر لین کے شورات علیف سے ہے سبحان اللہ اور قلمی اس لیے کہ قلم سے لکھا ہے آتھوں سے لکھا ہے منصوبی اس لیے کہ اس کی ہر لین کو ہر چیز کو منصوب کیا گیا نسبت کیا گیا جیسے جو لین چوڑی رکھی ہے وہ فیتے کے حساب سے پانچ سنٹی میٹر پانچ دنے پاک کی نسبت سے یہ لکھنے بارے حضرت مولانا عبدالقریم اشرفی القادری صاحب قبلہ انہوں نے یہاں ہی سلوہ میدان میں اپنے ہاتھوں سے آگے ہیں صرف انتیس دن میں روزہ رکھ کر قبلہ روخ بیٹھ کر انتیس دنوں میں اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا صرف یہ سفر محمود یعنی عمرہ و حج پیدل کے سفر میں اور یہ مدینہ پاک کی لائبریری میں جب لکھا تھا اسی وقت نظر نے ایک ارادہ فرمایا تھا نیت کی تھی کہ میں پیدل چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ اپنے پیارے عقل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں سے پیش کروں گا سبحان اللہ کھڑے نہیں کھڑے کو بس بیٹھے جیسے بس آگے آجائے رام سے دیدار کو سب یہ اس کا پہلا صفحہ ہے الفیق قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسمہ اگرامی اللہ رب العزت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے ہیں اسمہان اللہ سمجھے ہیں دو تین اشار بھی ناتے مصطفیہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور دیدار بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے اپا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے جو علیف آپ دکھائی دے رہا ہے شروع میں ہر لین کے شروع میں علیف اس لیے کہ حضرت نے لال کلم سے لکھا اس لیے کہ لال کلم کو گلاب کے پھول سے نسبت ہے میں نے پوچھا حضرت لال کلم کیوں رکھا فرمایا اس لیے کہ گلاب کے پھول کو ہمارے آقا کے پسینے سے نسبت ہے سبحان اللہ اگر یہ تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے میسانے بشر ہو یا ملک جو ہے آقا تیرے در کا سوالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے تیری سرکار آلہ ہے تیرا دربار آلہ ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے میسانے پورا نیپا کا دیدار بھی کرتے رہے اور یوں یہ گویا دیدار کر کے آپ چھوٹے شاہ باچہ رحمت اللہ علیہ کے دربار سے یہ کہہ رہے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کہ روز حشر کوئی خطرہ نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے آقا تیرے سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے ایک یہ پروگرام ایک یہ جلسہ ایک یہ مفلے علازت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں میں شرکا فقط اتنا سبب ہے بز میں انعقاد میں شرکا کہ ان کی شان مہبوبی دکھائے جانے والے ہیں آقا تیرے سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری ہر ہر آدہ پیار دلیل بے نسان ہے مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے ارے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے آقا تیرے سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری ہر ہر آدہ پیار دلیل بے نسان ہے صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے جلد تھی انشاءاللہ دوسری جلد میں اسی طرح بارہ سے لے کر تیس تک پا رہے ہیں اب کیونکہ حضرت کے سفر میں کافی تاخر ہو چکے نکلا اور ہم نے اگلے سٹیشن تک پہنچنا ہے حضرت آخری دعا فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں برشاہ ماء رہے ہیں صلی اللہ حبیب آمین یاللہ امین یاللہ امین یاللہ امین یاللہ پاک ہم سب کے تمام طرح کی جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اوجنے انہوں نے رفت برات برات ہم سب کی دنیا کی منزل آخرت کی منزل کو آسان فرما ہم سب کو اپنے اپنے منزل کے اندر کامیاب و کامران ہم سب کے جتنے دل کے نیک جائز ارادوں میں آگاہ تھے خیزانہ غیب سے انہیں پورا ہم سب کے گروہ میں اپنے رحمتوں کو نبولتا ہم تمام طرح کے باباؤں سے ہم سب کے نجات ہتا ہے ہم سب کے جتنے جائز ارادیں گمبہ دے مکیل خیزرہ کے ساتھ امین یا اللہ ہم سب کے ار ایک منزل کے اندر آسانیہ غرم محمد